ناظرین اسلام علیکم چار بہت چار پانچ بہت امپورٹن خبریں ہیں ان کے حوالے سے بات کرنی ہے سب سے پہلے تو ایران اور پاکستان کے تعلقات اچانک کشیدہ ہو گئے اور اس پہ بہت سنبھل کے سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی ہے ایران نے پاکستان کی سرحدوں میں گزشتہ رات دراندازی کی اور پنجگور کے علاقے میں ایک جگہ عملہ کیا دو بچے وہاں پر سخمی ہوئے اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ نہیں کیا پوری کیپیبلیٹی ہونے کے موجود کیوں نہیں کیا سفارتی تعلقات ختم ہو گئے دونوں وہ مالک کے آگے کا کیا پلان ہے چائنہ نے اس سلسلے میں کیا کیا میں کوشش کروں گا کہ پوری احتیاط سے سمجھداری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اس پر بات کروں اور ان لوگوں پر بات کروں جو اس معاملے کو انتہائی غیر ذمہ داری کے ساتھ سوشل میڈیا پر لے کر چل رہے ہیں کسی جماعت کے حق میں یا خلاف ہونا الگ بات ہے لیکن اس حد تک کسی جماعت سے وفا کرنا کہ ملک سے بے وفائی کر دیں وہ ایک الگ بات ہے اس پر بات کریں گے ایک اور سیاست کے میدان سے خبر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پاس پلان بی ان کا ناکھام ہو گیا پلان سی ان کے پاس موجود ہے اور وہ پلان سی بڑا زبردست پلان سی ہے وہ پلان سی ایسا ہے کہ اس سے سارے پلان تباہ ہو جائیں گے تو پلان سی کیا ہے وہ بڑا کوئی اہم پلان ہے اس پہ بات کریں گے کہ کیا ہے کچھ اندازے ہیں میرے کہ وہ پلان سی کیا ہے اور بلاول بھٹو نے کہا ہے اور ایک جلسے میں انہوں نے کہا ہے اور پورے زور لگا کر انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے یہ انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے کیونکہ نواز شریف کا نشان شیر ہے اور شیر لوگوں کا خون چوستا ہے اور یہ وہ نہیں ہونے دیں گے پاکستان کیا ہوں کا اچھا بلاول بھٹو بڑے نواز شریف سے ملے بڑے جھکے ملتے ہیں بڑے عدب سے ملتے ہیں لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کون سا پولٹیکل ویسٹم ہے کون سی پولٹیکل سٹیٹی ہے تو اس پر ہم بات کریں ایک اور بات نواز شریف تو آج کل ذرا وزیر اعظم بنے ملاقاتیں شروع کر دیا انہوں نے ابھی پچھلے دنوں معاشی ماہرین سے ملے تھے آج کل وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین سے مل رہے ہیں اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین سے ملنے والے تو آج اس ان سے ملے لیکن اس میں خوشگوار حیرت کی بات یہ تھی کہ نواز شریف کو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا بڑا پتا ہے یہ لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی اور ایک زمانے میں ہم ٹویٹر پہ لوگوں سے سوال کرتے تھے کیا نواز شریف جو ٹویٹر ہے اسے ہیڈل کرنا جانتے ہیں وہ لوگ کے ٹویٹ دیکھ لیتے ہیں یا نہیں دیکھ لیتے ہیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں موبائل سمارٹ فون انہیں آپریٹ کرنا آتا ہے لیکن یہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں نواز شریف تو اچھا خاصا جانتے ہیں اور ساری باتیں سمجھ ہیں ان کو ان کو فائیو جی کا پتا ہے ان کو پتا ہے کہ دنیا کتنے عرب ڈالر کماری ہے اور وہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے جو اس میٹنگ میں موجود تھے ان کے لیے بڑی خوشگوار حیرت کی بات تھی کہ واجبہ میاں صاحب تو بڑے ڈیجیٹل میاں صاحب ہیں اچھا ایک اور خبر اور اس پر ہم تفسرہ پہلے کریں گے شیئر افضل مروت بڑی خبروں میں رہے اور وہ کراچی میں کبھی کیمپین کر رہے تھے کبھی گرفتار ہو رہے تھے پھر یوٹن لیتے تھے کہتے تھے کہ میں واپس آگیا پھر کہتے تھے نہیں میں کیمپین کروں گا پھر کہتے تھے کہ میں کیمپین نہیں کروں گا یہی سثلہ جاری تھا پھر اس کے بعد اچانک انہوں نے کہا اب میں ناراض نہیں ہوں اب میں راضی ہو گیا ہوں اب میں کیمپین کروں گا اسی دوران عمران خان صاحب نے انہیں واپس بلا لیا یہ ابھی تازہ تازہ خبر ہے ابھی کی خبر ہے اور حامد خان جو وقیل ہیں انہوں نے کہا کہ سر انت بلاوا واپس انہیں بڑا تانگ کی تا ہے اور حامد خان نے بڑی شکایتیں کی خان صاحب کے کان بڑے بھرے ہیں اس نے کہا سر اس نے آرے فلوی پہ الزام لگائے اس نے جناب میرے پہ الزام لگائے ہر بندے پہ الزام لگائے بریسٹر گور پہ الزام لگائے اور یہ تو بڑا ہی گندہ آدمی ہے گالی کلوچ بھی کرتا ہے اور لیکن ورکرز میں زیادہ پاپلر ہو رہا ہے اور کئی آپ سے زیادہ پاپلر نہ ہو جائے تو خان صاحب کو تو یہ پتہ ہے کہ وہ ان سے زیادہ پاپلر نہیں ہو سکتا لیکن اصل گیم کیا ہے وہ اصل گیم آپ کو بتا دیتے ہیں اصل گیم ہے ٹکٹ بانٹنے کی گوہر خان گروپ اور چھے رفزل مراتے ہیں یہ ٹکٹ بانٹنے کے پیسے لینے ہیں اور پیسے کسی سے دو کروڑ کسی سے چار کروڑ کسی سے پانچ کروڑ اور یہ رقم عربوں میں پہنچتی ہے تو ساری گیم یہ ہے فیکشنز اس لیے بنیوے ہیں حالانکہ نہ اس ٹکٹ کا اب کوئی فائدہ ہے نہ انتخابی نشان کا کوئی فائدہ ہے لیکن ساری گیم یہ ہوئے بارحال حامد خان نے کان بھرے خان صاحب کے اور خان صاحب نے کہا جی شہر رفزل مروت آپ آ جائیں تو شہر رفزل مروت کو اب جھڑکیاں پڑھیں گی اور خان صاحب انہیں کھڑے لائن لگا دیں گے یہ تازہ ترین صورتحال ہے اس کی ایران کی صورتحال پر بات کرتے ہیں اچھا کل رات کو یہ ایک حملہ ہوا پنجگور میں بلوجستان کا حصہ ہے پاکستان نے ری ریٹیلیٹ نہیں کیا اس لیے نہیں کیا پاکستان کے حوالے سے خبر بہت بڑی منتی ہے پاکستان دنیا میں واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلئر پاور ہے ایک نیوکلئر پاور ری ایکٹ کرے گا دنیا اس کو بہت مختلف طریقے سے دیکھے گی پھر آج ایک میٹنگ ہوئی سارے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے کرنا کیا ہے تحمل کا مظاہرہ کیا گیا اور اس تحمل میں کے بعد صفارتی تعلقات منقطع کر دیئے گئے اپنا صفیر واپس بلالیا ان کا صفیر ادھر ہی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ادھر ہی رہیں ایران کے ساتھ ہمارے ماضی میں برادرانہ تعلقات رہے ہیں کبھی کوئی زیادتی ہوئی تو ایران کی جانب سے ہوئی پاکستان نے دل ایرانیوں کے لیے ہمیشہ کھول کے رکھا ہے تو یہ اچانک کیا ہو گیا یہ تکلیف سے بات ہے ایرانی میڈیا پر رات کو چلتا رہا کہ جانب ہم نے تو جیش العدل پر کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اس کی ایک لمبی تاریخ ہے تو خیر یہ سب کچھ چلتا رہا پاکستان نے بہت زیادہ ایک تحمل کا مظاہرہ کیا جو کہ ریکوائر تھا اور میں تمام یوٹیوبرز اور خبر رسائن ایجنسیوں اداروں کو کہوں گا کہ آپ ویسے اندازے تخمینے لگا سکتے ہیں مختلف خبروں کے بارے میں پولٹیکل سیچویشن کے بارے میں لیکن اس معاملے میں بہت محتاط رہے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس میں بلا وجہ کے اندازے نہ لگائیں کہ شیر افضل مروت نے یہ کہہ دیا تو خان صاحب نے یہ کہہ دیا یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس میں محتاط رہ کے جو افیشل سٹیٹمنٹ ہے آپ وی لوگ کریں آپ ٹویٹ کریں جو افیشل سٹیٹمنٹ ہے اس کو بیان کریں بس اس سے زیادہ لیکن مجھے بڑا یقین ہے کہ اگر پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا تو پاکستان کے پاس کیپیبلیٹی پوری ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے ایک جماعت کے فالورز کی جانب سے جو اس قدر غلیظ مہم چلائی ہے اپنے ملک اور اپنی فوج کے حوالے سے ملک ان کا تو بس نہیں چل رہا کہ ایرانی آگے ہمیں برباد کرنے یہ وہی جماعت ہے پی ٹی آئی جو کبھی اپنے پاسپورٹ جلا رہی ہوتی ہے کبھی جھنڈے کو سبز پرچم کو پیروں تلے روز رہی ہوتی ہے اب کہتے ہیں کہ آکے ہمارے اوپر بمباری کرتے یا یہ انسان جانوریں کیا ہیں جس زمین کا کھایا پیا جس زمین نے پالا پوسہ اس زمین کے خلاف ہی علم اٹھائے پھر تو یہ تو ناقابل برداشت ہے پھر میں سوچتا ہوں کہ بالکل درست کی ہے بعض اوقات کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جمہوری ہے کہ تحریک انصاف کو اس طرح نکالا گیا نہیں لیکن جس طرح کا یہ فتنہ بنتا جا رہا ہے بہت اچھا ہوا ان کے ان کو اس کے سوان نمٹا ہی آ سکتا ان کو اس سے اس سے روکنے اس ان روکنا بہت ضروری تھا اور ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے تو وہ کیمپین بہت تکلیف ہے کہ ہم دشمن سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن اپنے جو کر رہے ہیں ان کا کیا کر رہے ہیں تو یہ انتہائی عذیت ناک سوچویشن ہے اچھا بلاول بھٹو کیوں یہ کہہ رہے ہیں جو نماز شریف کے خلاف لگے ہیں شیر خون چوس جاتا ہے اور تیر سے ہم شیر کا شکار کریں گے اور اس طرح کی ہم چوتھی دفعہ وزیراعظم نہیں بننے دیں گے بلاول بھٹو کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اب ووٹ ڈالنا کی سمجھ نہیں آئے گی نہ عمران خان جیل سے باہر آئیں گے نہ بلے کا نشان اب انہیں میں لے گا یہ کہیں بیچ میں ہی رائیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تحریک جو انٹی نواز ووٹ ہے وہ تحریک انصاف کو شاید ووٹ نہ ڈالے لیکن اس کے بدلے میں نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ان کے لیے پیپلز پارٹی کا پلیٹ فرم کھلا ہے اور پنجاب میں ایسے لوگوں کی تعداد ہے تو بلاول بھٹو ان لوگوں کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے ساتھ معاملات تیہ ہو جائیں اور وہ ان کو ووٹ ڈال دیں لیکن وہ بھی ووٹ ڈال دیں تو ایس سچ بلاول بھٹو ڈاز نوٹ ہے اینی فیوچر ان پنجاب اور میاں صاحب نے جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کی باتیں کی آیا ہے کمالی کر دی ڈیجیٹل میاں صاحب لگئے اور فائیو جی کی باتیں کی ہیں انہوں کا دس سے بارہ رب ڈالر دنیا کماتی ہے ہم نے اس پر انویسٹ کیا ہوتا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے ہیں اور معاشی مہرین کو حیران کیا ہے تو اچھی بات ہے اور یہ ٹیکنالوجی اس طرف اگر ہم آئے ہوتے تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا حل کیا ہے پاکستان کی ہم ہمارے طرف مسائل بتاتے ہیں مسائل بتاتے ہیں یہ بھی یہ بھی حل یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل حکومت کو پولیٹیکل حکومت کو ڈکٹیٹرشپ کو نہیں داس پندرہ سال حکومت کرنے دیں پھر حالات ٹھیک ہوتے چائنہ میں بھی چائنہ کی ترقی کا بھی یہی راز ہے روس کی ترقی کا بھی یہی راز ہے آہ برطانیہ کی بھی ترقی کا یہ دہچر انسٹرومنٹل تھی برطانیہ کی ترقی کا بھی راز اب اندرہ گھاندی بڑی امپورٹنٹ تھی اچھا اور دنیا کے بنگلہ دیش ان کی ترقی کا بھی یہی راز ہے ایک پولیٹیکل حکومت کو دس سے پندرہ سال حکومت کرنے دیں انفرسٹرکچر بنیادی چیزیں ڈیولپمنٹ گولز یہ اچیو کرنے دیں پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے لیکن ہمیں ہر ڈھیڑھ سال کے بعد یہ سوچ جاتا ہے کہ نہیں 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 ڈان لیکس کرنی ہے ریجیکٹڈ والا ٹویٹ کرنا ہے بس وہیں سے گیم خراب ہو جاتی ہے پھر وقت کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ